آپ کا اس بارو گیس کا بل کتنا آیا ہے ایک لاکھ چالیس اس بند کیا کرتے ہیں مزدوری کیا کریں کہاں جائے ہم چالیس ہزار آیا ہے ہم وہ تو جا کر آفیس میں روئے ہیں تلپے ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں سنی انہوں نے کہا ہم اس کی کش کریں گے ایک روپیہ بھی کم نہیں کریں گے ستر ہزار کی دیکھو انہوں نے کش کی ہے کہاں سے تاریں گے کس آپ کا اس بار گیس کا بل کتنا آیا ہے یہ چھوٹی سی شاپ ہے موبائل کی میری چھالیس ہزار اور سمتھنگ ہے میک میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایزی لوڈ بیچتے ہیں ایزی لوڈ ایک ہزار کے پیچھے بیس روپے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ جیتے جی آپ لوگوں کو مار رہے ہیں ہڈیاں ان کی مروڑ رہے ہیں ماس نوچ رہے ہیں سانس لینا تنگ کر دیا ہے جتنے سیکیورٹی اتارے ہیں نا ساروں کو رائفلیں دے بھر کے عوام کو لگائیں لائنوں میں عوزار بیچ کے وہ بیل دیا ساری قیمتی چیزیں بھی دی ہیں گھر کے پڑتر نہیں کر بھی اب جون صاحب میں کیا بیچوں السلام علیکم ناظرین ایچ ای ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حسنہ خان ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ روانمہ میں گیس کے بلوں نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے گھروں کی چولٹ تھنڈے ہو گئے ہیں نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ گھروں کا سامان بیچنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے کے بعد پٹرول گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جو کہ نگران حکومت کے دور میں بھی بڑھتا گیا اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ غریب عوام بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے اپنے گھروں کا سامان بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو بل تین ہزار آتا تھا اب وہ تیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک بھی آ رہا ہے عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ نمیہ محمد شہباز شریف وزارت عزمہ کا حلف اٹھانے کے بعد کہ وہ عوام کے لیے گیس اور بجلی کے بلوں پر توجہ دیں السلام علیکم کیا حال ہے بس جی میری بہن بہت بورے حالات ہیں نام کیا ہے آپ مثل خان مثل خان آپ کا اس بار گیس کا بل کتنا آیا ہے یہ آیا ہے تقریبا یہ دیکھیں چھالیس ہزار روپے سمتھنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ چھوٹی سی شاپ ہے موبائل کی میری ایزی لوڈ بغیرہ کی تو میک میں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ایزی لوڈ بیچتے ہیں ایزی لوڈ ایک ہزار کے پیچھے بیس روپے ملتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہزار کے پیچھے بیس روپے ملتے ہیں تو سارے دن میں دس سے بارہ ہزار روپے کا ایزی لوڈ بکتا ہے تو اس کی انکم آپ دیکھ لیں اور ہمارے جو بل آپ نے ہمارے اوپر جو سرچارچ لگائے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کوئی خدا کا خوف کریں اور یہ جیتے جی آپ لوگوں کو مار رہے ہیں ہڈیاں ان کی مروڑ رہے ہیں ماس نوچ رہے ہیں ٹھیک ہے حلق سے نوالہ آپ کینچ رہے ہیں سانس لینا تنگ کر دیا ہے سانس لینا مشکل کر دیا ہے اس معاشرے میں آپ لوگوں نے اب ہم لوگ جائیں تو جائیں کہاں قسم خدا کی فلسطین کے غزہ کے لوگ بھی ہم سے زیادہ آزاد ہوں گے جن پہ روزانہ بمباری ہو رہی ہے کشمیر کے لوگ بھی ہم سے زیادہ آزاد اور وہ سکون سے رہ رہے ہوں گے جن کے روزانہ جن کے ساتھ جبرو تشدد ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس طرح سے تشدد ہو رہا ہے اس طرح سے ہمیں مارا جا رہا ہے یا تو چاہیے آپ کو کہ بھائی سارے میک میں جتنے سیکیورٹی ادارے ہیں ساروں کو ریفلیں دے بھر کے عوام کو لگائیں لائنوں میں سب کو شوٹ کر دیں خود ہی راج کریں خود ہی عوام بنیں خود ہی سارا کچھ کریں خود ہی سب کچھ کریں ٹھیک ہے نا تو خدا کے لیے بس کر دیں بس کر دیں اتنی فیرونیت اتنی رہونت ٹھیک نہیں ہے لاوہ اُبل رہا ہے لاوہ اُبل رہا ہے اس کو مزید اُبالنے سے بچائیں اس کو روکیں اس کو سنبھالیں اس کو کنٹرول کریں آپ لوگوں نے الیکشن کروایا الیکشن کے ریزلٹ ابھی ایک مہینہ انہیں کو آیا آپ کے الیکشن کے ریزلٹ ہی پورے نہیں ہو رہے تو کس طرح سے آپ یہ مملکت چلائیں گے بھائی آپ الیکشن کے ریزلٹوں میں گھسے ہوئے ہیں اس کے ووٹ کم ہو گئے اس کے ووٹ بڑھ گئے یہاں پہ عوام کی سانسے کم ہو رہی ہیں میرے بھائی ووٹوں کو چھوڑیں یا ساری زندگی کا آپ کا یہ ڈرامے بازی یا چلتی رہنی ہے یا چلتی رہنی ہماری سانسے چلنے دیں ہمارے بچوں کو کھانا کھانے دیں ہمیں زندگی گزارنے دیں خدا کے لیے مت کرے اتنا اتنا ظلم مت کریں اتنی زیادتی مت کریں کہ برداشت سے باہر ہو جائیں کر آپ لوگوں کو چھوپنے کی جگہ بھی نہ ملے کتنے ماں ہو گئے ہیں کہ آپ کو زیادہ بلال ہے اور پچھلے مہینے کتنا بھی لایا تھا میری بہن یہ تو ابھی اس کا ہے نا ابھی بجلی کے جھٹکے پاکی ہیں دو تین دن میں وہ بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے نا بجلی کے جھٹکے اُلٹا لٹکا دیا ہمیں آپ نے الیکشن پہ لگا دیا ہے پچاس ارب روپے ہم سے وصول کرنے ہیں آئی ایم ایف سے کرزہ لینا ہے آپ نے اپنے الالوں تلولوں میں لگا دیتے ہیں بڑی بڑی سڑکے بناتے ہیں فلائی آورز بناتے ہیں یہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے اوہ بھائی بائکس نہیں ہیں لوگوں کے پاس پیدل تو چلنے دیں ہماری ٹانگیں ہم سے نہ چینیں ہماری زبانیں ہم سے نہ چینیں ہماری آنکھیں ہم سے نہ چینیں ہماری سانسیں ہم سے نہ چینیں خدا کے لیے بس کر دیں اتنا ظلم نہ کریں اتنا ظلم نہ کریں اتنی سرکشی نہ کریں ظلم فیرون بھی کرتا تھا ظلم شراؤن بھی کرتا تھا اس کا انجام کیا ہوا تو اس کے پیروکار نہ بنے السلام علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عبدالقدیر عبدالقدیر اس بار آپ کا گیس کا بل کتنا ہے ریٹھ ہزار پر دے دیا کہ انہوں نے میں مزدور بندہ ہوں کیا کرتے ہیں آپ مزدوری میں مزدوری کرتا ہوں یہ جو ان سے ریپیرنگ وغیرہ ایک دن میں کتنا کمالے تھے زیادہ کبھی دور پر بھی نہیں آتے کبھی سو کبھی پانسو کبھی بیس سے زیادہ نہیں ہوتا اتنی تھوڑی انکپ میں آپ کیسے گزارہ کر لیتے ہیں اور اتنا زیادہ بل آگیا ہے یہ کیسے جمع کروائیں گے پیچھے تھا بل انہوں نے اکتالیس سال بھیجا تھا میں نے اپنے ازار بیچ کے وہ بل دیا میں نے اپنے ساری کیمتی چیزیں بھی دیا گھر کے برتن دیگر بیچے مطلب بلوں کے لیے آپ گھر کا سامان بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں جی جی اور بیچے ہیں میں نے اپنے گھر کے برتن توڑ کے بیچے ہیں میں نے اپنا وہ ازار کیمتی میں نے بیچے ہیں توڑ کے اب جونسا میں کیا بیچوں میری ریکویشت یہی ہے کہ میر بانی ہمارے حال پر رحم کیا جائے کتنے ماہ ہو گئے ہیں کہ آپ کو زیادہ بل آ رہا ہے یہ تیسرا ماہ ہو گیا پچھلے ماہ کتنا بل آیا ہے پچھلے ماہ آ گیا ہے اکتالیس ازار بڑا وہ آپ نے جمع کروا دیا وہ جمع کروایا اپنے گھر کے برتن بیچ کے اپنے پلانٹ اور اپنے ازار بیچ کے میں نے جمع کر رہا ہے یہ کہیں گے کہ ہمارے حال پر رحم کریں بس ہمیں روٹی کھانے دیں میں رنٹ پر رہتا ہوں میں اتنا بل کہاں سے دوں گا اتنا تو رنٹ نہیں جتنا ہی اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آپ کا اس بارو گیس کا بل کتنا آیا ہے ایک لاکھ چالیس ایک لاکھ چالیس ہزار اتنا زیادہ بل یہ دیکھو آپ کا گھر اپنا ہے یا رنٹ پر اپنا گھر ہے اپنا گھر ہے آپ کا آپ کے حضبنٹ کیا کرتے ہیں مزدوری مزدوری کرتے ہیں بچے آپ کے کتنے چار اتنا زیادہ بل آیا ہے آپ کے حضبنٹ مزدوری کرتے ہیں تو کیسے آپ یہ بل جمع کریں گے جب ہم کیا کریں کہاں جائے ہم ہم یہ اتارائیں گے میٹر اتاریں گے اور پچھ نہیں کریں گھر کا گزارہ آپ کیسے چلا رہے ہیں کیسے مطلب حالات ہیں آپ کے گھر حالات تو بہت ہے کبھی کسی سے دارے لو کبھی کسی سے لے لو ایسے یہ کام تو پندو بارہ ہزار آیا تھا بارہ ہزار کے بعد ہمیں چھتیس آیا ہے چھتیس ہزار کے بعد ہمیں ایک لاکھ چالیس ہزار رہے ہیں ہم تو جا کے آفیس میں روئے ہیں ترپے ہیں انہوں نے ہماری بات نہیں سنی انہوں نے کہاں ہم اس کی کش کریں گے ایک روپیا بھی کم بھی کریں گے ستر ہزار کی دیکھو انہوں نے کش کی ہے کان سے تارے گے کسی بارہ ہزار نہیں دے سکے چھتیس نے دے تے ایک لاکھ چالیس ہزار کہاں سے دیکھیں ہم بچے بیچے اپنے بتائیں کتنے ماں ہو گئے ہیں کہ آپ کو اتنا زیادہ بلہ ہمیں یہ تیم چار ماہ سے اتنا زیادہ آ رہا ہے پہلے بارہ آیا ہے پھر چھتیس آیا ہے اب ایک لاکھ چالیس ہزار آیا ہے کیا کریں بچوں کا سودہ لگائیں گردے بیچے اپنے کیسے یہاں مفے کریں بتائیں بلوں کی وجہ سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ ہم ہم وہ عورتیں زیادہ جو باہر نہیں نکلتی ہم لوگ کوٹھیوں میں کام کریں کیسے کریں کیسی مند مزدوری کریں بتائیں ہمیں آپ ہماری کوئی کچھ نہیں سن رہا کیا فیدہ بورٹ ڈالنے کا کچھ ہنسل ہوا ہے کچھ بھی ہنسل نہیں ہوا آپ ہمارے حکمرانوں کو کیا بیغام دیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بہت میربانی بہت میرے بلوں سے ہاتھ اٹھا لیں آپ کی یہ بہت میربانی ہے غریبوں کو جینے دیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہمارے بچے بھوکے ہیں ہمارے ہم تو بچوں کو پڑھا بھی نہیں سکتے سیدھی اور صاحبات بلو بھی جلائیں گے تو کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ہم غریب ہیں غریبوں کوئی زندگی نہیں ہے امیروں کی زندگی ہے ہم پانچ سال سے تڑپ رہے ہیں اور اس بار تو اکھیری ہو گئی جی تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ عوام گیس کے بلوں اور مہنگائی کی وجہ سے کتنی پریشان ہے نگران حکومت کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناکن لیں اس پر توجہ دیں اور گیس کے بلوں میں عوام کو ریلیف دیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ایسی کے ساتھ اپنی میزوان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ